جو یہ بابا بیٹھے ہیں ان کو لے کے پڑھے لکھے لوگ اور بے پڑھے لکھے لوگ ایک پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے باباوں کے ستسن میں اگر ہم جائیں بڑے بڑے آمیلوں کے دیروں پر ہم جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے لوگ مرد اور عورتے ایک ساتھ موجود ہیں اور اکھٹے اس عدویشواز کا شکار ہیں زید خالد بھائی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یہاں سے مجھے دو باتیں پتہ چلی یہاں قانون تو ہیں لیکن قانون کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے اور اس کی بہت سی وجہات ہیں سوشل اور پولیٹیکل لیکن اسے ڈپنا کیسے جا سکتا ہے سوئی دیر کے لیے والے یہ قانون اپنا کام نہیں کرے گا سوشائٹی اپنا کام نہیں کرے گی پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا ہم اور ایسے دوسرے ٹیلیویجن پروگرام وقتن فا وقتن بات کریں گے اور پھر بعد میں بھول جائیں گے اور دوسرہ کوئی ٹاپک آ جائے گا دوسرے ٹاپک کی بات ہونے لگی گی تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ چیز صرف تب چینج ہو سکتی ہے جب لوگ اپنا کنیکشن اوپر والے سے جوڑیں دیکھیں میں دو باتیں اس پر بیسیکلی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک انسان ہوتا ہے جو کچھ اچھی باتیں بولتا ہے اور دس اچھی باتیں بولنے کے بعد بیس اچھی باتیں بولنے کے بعد کوئی ایک ایسی بات بولتا ہے جو جس کی وجہ سے کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا فاؤنڈیشن کیا ہے تو فاؤنڈیشن یہ ہے کہ بھئی سارے انسانوں کا مالک تو ایک ہی ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس نے ہمیں بنایا اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں وہ تو خود ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے تو یہاں انسان جو اپنی آستہ کسی ایک انسان سے لگا دیتے ہیں جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں بلکل صحیح کہا کہ ایک انسان جو خود کئی ساری فیزیکل چیزوں کی ضرورت میں ہے کھانا کھانے کی ضرورت ہے ٹائلٹ جانے کی ضرورت ہے کئی ساری چیزیں ہیں اس سے کیوں امید لگاتے ہیں اب اس پر کیوں بلائن فیت کرتے ہیں اس طرح سے یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جیسے کرشنز نے جیزس کی تعریف کی ایسے میری تم لوگ تعریف مت کرنا بڑھ چڑھ کے تعریف مت کرنا فینی عبدالبا کیونکہ میں کہوں اللہ کا بندہ ہوں تو کہنا اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تو انہوں نے وہ چیز میں بھی کرکیا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہوا اور سورج گرہن جب ہوا تو لوگ کہنے لگے قصفت شمس لی موت ابراہیم یہ سورج گرہن یہ ابراہیم جو ان کے بیٹا ہے اس کی موت کی وجہ سے ہو رہا ہے جب انہوں نے یہ بات سنی انہوں نے کہا یہ سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے جب گرہن ہوتے دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اگر کوئی فیک بابا ہوتا تو ایسے موقع کو تو بلکل جانے نہیں دیتا کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی بچے کی موت ہوئی ہے تو اس بات پر سورج بھی شوک میں ہے انہوں نے بتایا بھائی جیسے لوگ کہتے ہیں ستارے گردش میں ہے ستارے تو بہت دور کی بات سورج اور چاند کے بھی اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں کے کسی انسان کے جینہ مرنے سے اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بلیو سسٹم ہے جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا جب تک لوگ اپنی آستھار امید اس اوپر والے سے نہیں لگاتے کہ بھئی وہ ہے میں اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ کبھی بھی ہمیں ایکسپلائٹ نہیں کرے گا کبھی ہمیں وقت ختم ہو رہا ہے میں بہت جلدی سے ایک سوال بوچھنا چاہتا اور بہت جلدی سے ایک چھوٹے چھوٹے سے آنسر تینوں سے دوستو عزید خالد بھائی نے ہمیں بتایا اور بہت خوبصورت بات بتائی کہ اگر ہم اپنے خدا سے ڈیریک کنیکشن منائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اور ہمارے خدا کے بیچ کسی کے آنے کی گنجائش نہ ہو کسی بابا یا کسی شیطان کے آنے کے لیے کوئی سپیس ہی نہ ہو تو ہمیں پھر کوئی اپنی طرف اس طرح نہیں کھیسکتا اس طرح کی دکانوں پر نہیں لے جا سکتا انہوں نے مثال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے خاص طور پر کوئی نہیں ہو سکتا لیکن انہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی کچھ نہیں سیوا خدا کے اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے